جی اسلام علیکم بیوٹیفل پیپل میرے تمام دوست بہن بھائی بزرگ سب لوگ i hope fit ہوں گے تگڑے ہوں گے اور چل کر رہے ہوں گے اور اگر چلنس کی بات کی جائے تو تھنڈ اسلام آباد راول پرنڈی میں کافی زیادہ ہونا شروع ہوگی ہے تو ہم نے سوچا کہ یار کیوں نہ اور تھنڈ میں رات کے وقت ہی آج ویڈیو بنا لیتے ہیں سو اینیویز we have moved into the barrier town اور کافی زیادہ ایک ویسٹ آ رہی تھی کہ ایسد بھائی barrier town والی سائٹ پہ بھی جائے کریں آپ نے دو در جانا ہی چھوڑ دی کوئی نرازگی وازگی تو نہیں ہے barrier town سے تو میرے شہزادوں کوئی ایسی بات نہیں ہے it's just a mere coincidence کے کافی time ہو گیا we have not been here اور اس سے پہلے ہم نے کافی زیادہ ویڈیوز یہاں پہ بنائی ہیں ہاں جی تو چلیں ساری فضول باتیں رکھتے ہیں سائٹ پہ اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کے گھر کا ریویو آج کے جو گھر ہمارے پاس موجود ہے it is seven mallard double story house present at barrier town phase 8 ali block اور street view ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا main boulevard کے سامنے یہ گھر واقع ہے 50 feet wide boulevard اس گھر کے سامنے آپ کو نظر آیا ہوگا ابھی گھر کی front facing اگر دیکھیں تو کافی bright look provide کر رہا ہے حالانکہ ہم ویڈیو رات میں shoot کر رہے ہیں لیکن lighting کا جو set up ہے یا جو combination ہے وہ کافی اچھا اس گھر میں استعمال کیا گیا ہے and یہ ایسی بات ہی ہے کہ یہ صرف front elevation پہ ہی کیا گیا ہے گھر کے interior میں بھی جو ہے وہ lighting کا جو set up ہے کافی زبردست ہے گھر کے front facing اگر بات کی جائے تو post you up پر خپریل کا کام ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ rock wall کا کافی زیادہ front facing کے کام ہوا ہے تو ابھی یہاں سے ہم چاہتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم لائیں آپ کے لئے ایک short analysis جس سے آپ کو کافی چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا design کے اگر بات کریں تو ہم نے اس گھر کو دی ہیں art number اور اگر بات کریں location اور environment کی we have given this house 8.5 marks اور اگر ہم بات کرتے ہیں facilities کی تو اس گھر کو ملے ہیں art number value for the money کی اگر ہم بات کریں تو اس گھر کو ملے ہیں جی 6.5 marks اور quality of construction کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی نگاہ ڈال لیں تو ہمیں یہاں پہ ملے ہیں 7.5 marks چلتے ہیں inside the house اور car porch کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ دو گاڑیاں easily park ہو سکتی ہیں پانی کی بات کریں تو آپ کے سامنے یہاں پہ water کی boring ہے اور car porch کے اندر ceiling work کافی مزیدار ہوا ہوئے جیسی آپ گھر کے اندر enter ہوتے ہیں تو سامنے جو ہے وہ piling کی گئی ہے wooden piling جو کہ آج سے پہلے کافی پہلے لوگ کرتے تھے آپ اس کا trend ویسے کم ہو گئے لیکن still کافی اچھا لگتا ہے یہ اور گھر پورا گھر یہ ماشاءاللہ چمکتا دھمکتا ہستا مسکراتا لگ رہا ہے لیکن ہستا مسکراتا گھر تب لگتا ہے جب اس میں رہنے والے لوگ آپس میں سلوک اتفاق سے اور پیار محبت سے رہیں اور یہ چیز حقیقت ہے کہ گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا پیارا ہو یا نہ ہو یقین مانیں یہ چیزیں matter کرتی ہی نہیں ہیں what really matters کہ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کیسا ہے آپ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ bonding کیسی ہے ایسے تو میں نے ہزاروں ریویوز کی ہیں یوٹیوب پہ بتاتے ہو یہ گھر اچھا ہے یہ برا ہے اس میں یہ خامی ہے اس میں یہ اچھا ہے لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں ایک مکمل گھر کیا ہے ایک مکمل گھر وہ ہے جو کہ پیمانے اور سائز کا محتاج نہیں ہے بشک ایک کمرے کا ہو یا بشک دس کمروں کا وہ محتاج ہے دلی سکون کا اتمنان کا اور ایک دوسرے کے ساتھ میوچل ریسپیکٹ کا اگر کسی بھی گھر میں یہ ایلیمنٹس موجود ہیں تو سمجھیں وہ مکمل گھر ہے تو خیر آج کی اس ویڈیو پہ ہم آتے ہیں واپس اور آپ کہیں گے کیا آج آپ فلوسفییں جھڑنا شروع ہو گئے ہیں لمبی لمبی اور خیر کبھی کبھی ایسا موڑ ہوتا ہے انسان کا سب سے پہلے کار پورٹس میں انٹر ہونے کے بعد اور اس کے بعد ابھی ہم آج چکے ہیں ٹی وی لاؤنج کے اندر گراؤنڈ پورشن پہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک بیڈروم اویلیبل ہے اور اپر پورشن پہ آپ کے پاس تری بیڈرومز اویلیبل ہیں ٹوٹل اس گھر میں جو ہیں وہ فور بیڈرومز ہیں یہ ہے جی آپ کا ایک عدد ایلیڈی ریک اور فلورنگ یار اس گھر کی مجھے بہت زیادہ پسند آ رہی ہے کوپر اور بلیک کلر کے اندر فلورنگ یہاں پہ کی گئی ہے کبرٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس فور دور کبرٹ دی گئے ہیں جس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ ایکسیسریز اپنی رکھنے کے لیے ایک ریک بھی دیا گیا ہے جہاں پہ آپ اپنے پرفیومز وغیرہ اس کے علاوہ لیڈیز کا میک اپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہاں سے ونڈوز کا سائز پہ دیکھ لیں آپ ریمائنڈنگ یو دا فیٹ کہ کافی بڑی ونڈوز یہاں پہ دی گئی ہیں واش روم کے اندر آتے ہیں تو وینٹی ہمارے پاس کافی مزہدار ہے ٹائلز اچھی لگائے گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے واش روم کی تمام ایکسیسریز ہیں اباب ایوریج کالٹی کی استعمال کی گئی ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک روشندان بھی دیا گیا اور یہاں سے ہم ابھی نکلتے ہیں باہر اور دور کالٹی آپ کے سمنے ہیں اس لیے زوم ان کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایک چیز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جی کچن اور کچن کا سائز کافی اچھا ہے کیونکہ انہوں نے نیچے والے پورشن کے اندر ایک بیڈروم دیا ہے اور بیسکلی دس is a single unit house جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ نیچے ایک بیڈروم دیکھنا کو مل رہا ہے اور اوپر جو ہیں وہ تین بیڈرومز ہیں اور یہ ہے جی ہمارا الیکٹرک ہود اور گلاوسی لیمینیشن کے ساتھ یہاں پہ ہمیں کبرڈز دیکھنے کو مل رہی ہیں سوری کیبرٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ابھی کچن سے ہم نکلتے ہیں باہر کچن میں تمام ضرورت کی وہ چیزیں یہاں پہ دیکھیں ہیں جو کہ عام طور پہ کسی بھی نون فرنشت گھر کے اندر دی جاتی ہیں اور یہاں سے ہم اوپر چلتے ہیں اور جو آپ کی ریلنگ دی گئی ہے یہ بھی کافی مزے کی ہے بلیک کلر کا آئرن کا اس کا فریم ہے اور اس کے اندر سٹار کے اندر پیٹرنز دیے گئے ہیں تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں ہم سیکنڈ پوشن پہ تو ہمیشہ کی طرح upstairs جاتے ہیں میں اس گھر کی پرائس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا 2 کروڑ 30 لاکس اس گھر کی پرائس ہے which I personally think تھوڑی سی تھوڑی سی over price جائے obviously ہمیں تو honor جو پرائس بتاتے ہیں گھر کے we have to quote that price ہم اپنے حساب سے یا اپنی مرضی سے پرائس کو alter نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی تھوڑی سی زیادہ ہے اگر یہ گھر آپ کو 2 کروڑ یا 2.5 تک مل جائے تو it would have been very good لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ construction کے جو materials ہیں ان کی prices کافی fluctuate ہوتے لیتی ہیں اور کافی اوپر گئی ہیں with a passage of time اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو زمین کی یہاں پر price ہے وہ بھی کافی اوپر چلے گئی ہے تقریبا تقریبا یہاں پر اس وقت آپ کو 12 سے لے کے 15 لاکھ روپیہ پر مرلا زمین مل رہی ہے تو یہ effect بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم آئے ہیں bedroom number 2 of this house اور اس کے ساتھ یہ ایک عدد آپ کو attached washroom ملا ہے گھر میں ابھی تک مجھے کسی جگہ پہ بھی seepage یا same نہیں دیکھنے کو ملی crack دیکھنے کو نہیں ملا walls جو ہیں تقریبا تقریبا ساری ہی دیواریں 9 inch کی ہیں اوپر سے جو color skimming بھی یہاں پہ کی گئی ہے کسی جگہ پہ مجھے شوخیاں نہیں دیکھنے میں ملی یہاں پہ اور feel ہوا ہے کہ یار انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے جو آپ کی cupboardز ہیں یہ sliding cupboardز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم چلتے ہیں washroom کے اندر اور vanity again یہاں پہ کافی اچھی quality استعمال کی گئی ہے with the marble slab اور اس کے ساتھ electric exhaust بھی دیا گئے یہاں پہ کہ جو ساری گرد و غبار یا کوئی smell ہو تو وہ یہاں سے exit کر جائے exhaust سے اور اس کے ساتھ ساتھ LED کے لیے آپ کو یہاں پہ بھی جگہ دی گئی ہے کہ آپ اپنی LED adjust کر سکیں اور ابھی ہم آئیں جی third bedroom میں second potion کے اگر آپ چاہیں تو اس کو bedroom consider کریں یا آپ چاہیں تو اس کو ڈرائنگ روم بھی consider کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے اگر آپ یہ گھر لیں گے تو آپ کا اپنا گھر ہوگا آپ کا جو دل چاہے یہاں پہ کریں اب اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر قانونی کام کرنا شروع کر دیں اور بعد میں کہیں جی اصد بھائی نے ویڈیو میں کہتا جو دلہ کریں تو خیر ہر چیز کی limitations ہوتی ہیں اور آپ کے ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی یہاں پہ ایک عدد attached washroom دیا گیا لیکن یہاں سے ہم open area دیکھ لیتے ہیں پہلے اور open area اگر ہم دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے ہونا چاہیے ایک تو sun light کے لیے کافی مناسب رہتا ہے ventilation کے لیے کافی اچھا رہتا ہے اور اگر آپ کا شام کو دل کر جائے تو یہاں پہ آپ بیٹھ کے ایک عدد چائے کا کپ پی سکتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ گپ شپ لگا سکتے ہیں چھوٹی سی جگہ یہ ہے کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے باہر سامنے آپ کے یہ main boulevard ہے اور گاڑی یہاں سے گزر بھی ہوتی ہیں لیکن کافی خاموشی ہوتی ہے عموماً اور اس ٹائم بھی کافی خاموشی ہے پر سکون ماحول ہے community آپ کو پتا ہے مرہ نہیں خیال کہ barrier town کے community کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت ہے overall یہاں پہ upper middle class لوگ رہ رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں تو community کے لحاظ سے یہاں پہ کوئی problem نہیں ہے amenities یہاں پہ تینوں available ہیں پانی بجلی گیس کا کوئی رونہ یہاں پہ نہیں ہے جو کہ کچھ اور societies میں ہوتا ہے ملک ریاض صاحب نے اس میں بڑا جو ہے وہ مہارت حاصل کی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم چلتے ہیں جی upstairs تو میں اب review کر دیتا ہوں اس گھر کے بارے میں viewer at barrier town phase 8 ali block ravelpindi اور گھر کی جو demand ہے وہ 2 crore 30 lakhs ہے which is slightly a bit more as per my likings or as per my estimate لیکن still گھر کافی اچھا بنا ہوا ہے construction qualities گھر کی اچھی ہے design sense کافی اچھا ہے location is very much up to the mark کیونکہ main boulevard کے ساتھ ہے overall barrier town کا environment آپ کو پتا ہے اوپر servant quarter دیا گیا ہے اور رات کا وقت ہے تو میں servant quarter کھولنی رہا اندھیرہ ہوگا یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو barrier town کا view ایک so i hope کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور ملیں گے بات ہو کمنٹ میں کر دیے کریں بتا دیے کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ